نمسکر دوستو آپ کا سواغت ہے ہماری چینل میں آج میں بات کرنے والا کچھ ایسی تین بائک کے بارے میں جو آپ کے لئے بیشٹ اور سب سے زیادہ اچھی بائک ہے جو قریب آپ کو چالیس جار روپیے میں مل جائے گی ایسی بائک کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں جو میں بات کرنے والا ہوں چالیس جار روپیے آپ کو ایک شوروم پرائس پڑے گی چالیس جار روپیے آپ دیکھ لینا آپ کی شیٹی میں کیا پرائس چل رہی ہے تو آپ اسے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑے بہت زیادہ دینے پڑتا سکتے ہیں لیکن یہ بائک آ رہی ہے وہ آپ کو بیسٹ اپسن مل رہا ہے اس کا مائلیج بھی اچھا ہے اور اچھی خاصی دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے تو آپ کا زیادہ وقت بہت بات نہیں کرتے ہوئے ہم چاہ کریں گے بائک کے بارے میں تو ویڈیو پورا دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ بجاج کی بائک ہے وہ سیٹی ہنڈریڈ بائک ہے اس میں آپ کو ڈبل نائن پوائنٹ ٹوئنٹی سیون سی سی کا شنگل سیلنڈر ائر کولڈ انجن دیا گیا ہے جو سات جار پانسو آر پی ایم پر ایٹ پوائنٹ وان بی ایچ پی کی میکشم پاور اور چار جار پانسو آر پی ایم پر ایٹ پوائنٹ پائی ایم کا پک اپ ٹوک جنڈر کرتا ہے اس کا انجن فور سپیڈ گیئر بوکس مینیول ٹرانسپینشن سے لیس ہے اس میں ٹین پوائنٹ پائی لیٹر کا فیول ٹینک ملتا ہے یہ بائک 89 کلومیٹ پتی لیٹر کی مائلیج دیتی ہے تو مائلیج پہ آپ کو بہت اچھا ملتا ہے اس بائک میں اس کی ٹوپ سپیڈ کی بات کرے تو آپ کو نیو کلومیٹ پتی گھنٹے کی اس میں آپ کو ربطار ملگی اس کا بھار آپ کو 109 کلوگرام ہے یعنی 109 کجی ہے وہیں ہم بات کرے قیمت پہ تو آپ کو باجہ سیٹی ہنڈٹ کی دلیے ایک شو روم قیمت قریب آپ کو 35,000 روپیے ملے گی جبکہ اس کی اون روڈ قیمت آپ کو 38,500 اکوٹر روپیے ملے گی تو اچھی بات ہے وہیں ہم بات کرے ہیں ہم نیکسٹ بائک کے بارے ہم جو ہے ٹی وی ایس سپورٹ اس میں آپ کو 10 سی سی سنگل سیلینر ائر کولر انچین دیا گیا ہے جو 7,500 ارپی ایم پر 7,4 بی ایچ پی کی میکشمیم پاور اور 5,000 ارپی ایم پر 7,5 ایم کا پیک اپ ٹوک جنریٹ کرتا ہے اس کا انجین 4 سپیڈ گیر بوکس مینیول ٹانسمنسن سیلے سے اس میں 12 لیٹر کا فیول ٹیک ملتا ہے آپ کو بائک 95 کلومیٹر پتی لیٹر کی میلے دیتی ہے یہ بائک 9.4 سیکنڈ میں 0 سے 6 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ پکٹ سکتی ہے اس کا بہار آپ کو 1.8 کیجی ہوگا وہیں اس کی قیمت کی بات کر ٹیوی ایس سپورٹ کی ڈلی ایک شو روم قیمت 40,000 روپی ہے جبکہ اس کی اون روڈ قیمت آپ کو قریب 50,000 روپی پڑ سکتی ہے وہیں ہم بات کر نیکسٹ بائک کے بارے جس کے نام ہیرو ایچ اپ ڈی لکس میں آپ کو 19.7 سی سی سنگل سیلینر ایر کولر انجن دیا گیا ہے جو 7,500 رپی ایم پر 7.7 بی ایچ پی کی میکشمیم پاور اور 4,500 رپی ایم پر 8 اینام کا پکپ ٹوک جانیٹ کرتا ہے اس کا انجن 4 سپیڈ گیر بوکس مینوال ٹرانسویشن لے اس میں 10 لیٹر کا پیول ٹینک ملتا ہے یہ بائک 83 کلومیٹر پرتی لیٹر کی محلے دیتی ہے اس کی ٹوپ سپیڈ کی بات کرتا 85 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یہ بائک 9.39 سیکنڈ میں 0.7 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ حاصل کر لیتی ہے اس کا بھار آپ 110 کلومیٹ گرام میں لگا ہے وہیں اس کی قیمت کی بات کرے تو دیلی ایک سوروم کی مط یہ آپ 40 سجار روپ پڑے گی آپ کو آن روڈ کی مط یہ 48 سجار روپ پڑے گی تو پھلال میں نے یہ بتائی بائک وہ آپ کے جو آپ روز ٹراؤویل کرتے ہو جس کو اوپیس جانا ہے کسی کام سے جانا ہے جس کو بائک 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 پڑتی اس کو آئی بائک لینی چاہیے جو سٹی میں ٹراؤیل کرنے کے لئے یہ بیسٹ بائک ہے کیونکہ یہ ایوریج بھی اچھا کسا دیتی ہے آپ اس میں ایوریج دیکھ لینا پڑے گئے باقی آپ کو اس زیادہ اس میں نہیں مل لگا کیونکہ بائک آتی ہے ایوریج کے لئے جانی جاتی ہے اب اس میں اول لڈ کریں گے تو یہ زیادہ اول لڈ بھی نہیں لے سکتی ہے یہ بھی آپ دھیان رکھنا ہے اگر اس کے اچھے پوائنٹ ہوتے ہے تو اس کے نیگٹیو پوائنٹ بھی ہوتے ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھ تھی جس کو بائک لینی ہے تو یہ سب سے پہلے سوٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے لے سکتے ہے تو ویڈیو اچھا لگا لائک کر دینا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ نیچے کمیٹ بھی کر سکتے ہے اور ایسے ہی انٹرسٹنگ اور جب اس ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چین کو سسرائب بھی کر دی جیے تا کہ آپ کو آگے ایسی ویڈیو ملتی رہے آپ جہاں بھی رہے وہ سکھ رہے